کہ انسان سوئے گا بھی نیند بھی کرے گا اور ہم تو سوتے بھی نہیں مثلا ایک آگاہ کہ عمر ہوئی ساٹھ سال کسی کی عمر ساٹھ سال ہوئی تو کبھی حساب لگایا ساٹھ سال جس نے زندگی گزاری ہے کتنے برس اس نے سو کر گزاری اگر روز آٹھ گھنٹے سوتا ہے تو بیس سال سو کر گزارے اور پھر جب جاگتا ہے کتنا ہی بڑا عالم عابض ظاہد کیوں نہ ہو ہر گھڑی تصویر ہی پسکتا اس لیے کہ اس نے لیٹرین بھی جانا 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 ہے اس نے شادی بھی کرنی جانا ہے اس کے اپنے معاملات ہیں ہر گھڑی تصویر نہیں پڑ سکتا تو مولا اس سے بہتر تصویر ہم پڑ لیں گے لیکن اللہ نے فرمایا فرشتو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے یہ اس لیے فرمایا ہو کہ تمہاری نظر ہے ان لوگوں پر باقیوں پر اور میری نگاہ ہے میری نظر ہے محبوب کے نور پاک پر میرا محبوب جلوہ گری کرے گا تم انہی میں سے جلوہ گری کرے گا نا جو تم جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا ٹھیک ہے یا اللہ بنا اللہ تعالی نے اچھا فرمایا فرشتو پانی لانی مٹی لانی اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا ان کا جسم منور خود اپنے دست قدرت سے بنانا شروع پھر اللہ تعالی نے فرشتوں کو ایک حکم دیا فرمایا فرشتو 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 تو تم سب نے سجدہ کرنا ہے رب العالمین جلکل ٹھیک ٹیرے حکم کی تعمیر ہوگی اللہ تعالی نے فرشتو کو آدم علیہ السلام نے روح ڈالنے کے بعد حکم دیا کرو بھی سجدہ کرو سجدہ کرو سجدہ سب فرشتو بھی سجدہ کیا 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 لیکن ایک بدبخت جو اللہ کے پیاروں کی تعظیم کا منکر تھا اکڑ گیا اس نے سجدہ نہیں کیا کیا اللہ تعالی نے پوچھا ہوئے بھئی مانا اور تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا حکم میں نے دیا تھا تجھے کہ کر سجدہ سجدہ تُو نے میرے حکم کی بھی پرواہ نہیں کی سجدہ نہیں کیا تُو نے بول کیوں نہیں سجدہ کیا کہنے لگا یا اللہ مجھے کہتا ہے کہ اس کو سجدہ کر یا اللہ اس کو تُو نے بنایا مٹی سے مجھے بنایا آگ سے اور آگ کی فطرت میں بلندی ہے مٹی کی فطرت میں پستی ہے مٹی کا ڈھیلا یہاں سے چھوڑو کدھر جائے گا اوپر کے نیچے نیچے ماتی سلو آگ جلاو تو آگ کا شولہ اوپر جائے گا نیچے نیچے یا اللہ تُو نے مجھے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے بنایا یہ نیچا میں ہوتا میں سجدہ نہیں کرتا اللہ تعالی نے برنا اچھا فٹ سزا سو فٹ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فخرج منہا فإنکا رجی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی نے فرمایا کیا کہتا ہے تو کیا مانتا ہے کہنے لگا انظرنی الى یوم یبعثون یا اللہ قیامت تک مجھے مولت دے مجھے موت نہ ہے جیتا رہو قیامت تک رب نے فرمایا جا مولتا ہے تجھے مولت جب مل گئی نا مولت تو رب کے سامنے موں پر آت پھیر کر کہنا لگا یا اللہ پھر تکڑا رہا ہے یہ تُو نے اس کے لئے مجھے نکالا آدم کے لئے لئے اب میں آدم کی اولاد پر ہر طرف سے حملہ کرتا ہوں میں اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا دائیں طرف سے حملہ کروں گا بائیں طرف سے حملہ کروں گا آگے سے حملہ کروں گا پیچھے سے حملہ کروں گا یا اللہ بس اس کے بیٹوں کو تیرے رستے پر چلنے نہیں دھوبا یا اللہ ان کی پیچھے پڑا رہو گا کبھی اس طرح بہتا کبھی اس طرح بہتا کبھی اس طرح بہتا بس میں نے جنت نہیں جانے دینا اللہ نے فرماتشا تو بھی اپنا زور لگانے لگانے دینا جو تیرے کہنے میں آئے گا نا پھر تیرے ساتھ ہی تیرے ماننے والوں کو تیرے کہنے میں آنے والوں کو جرنم کے اندر میں خدا داپل کروں گا لو صاحب بس اس دن سے اللہ کی اور شیطان کی لڑائی اللہ ڈھیل دیے جا رہا ہے اب ایک طرف ہے رب رحمان کا طولہ اور ایک طرف ہے شیطان کا طولہ اب شیطان بھٹا پہ کہ یہ بندے جنت سے چلے جائیں کیونکہ آدم کی اولاد ہیں نا جس کی وجہ سے میرا بیڑا غرق ہوا حملے کرتا اس کے حملوں کے مختلف انداز ہیں کبھی کسی انداز سے کبھی کسی انداز سے لیکن ایک بات یاد رکھ لیے جب عظمتِ مصطفیٰ پر حملہ کرتا ہے تو ایک خاص روپ میں حملہ کرتا ہے اس نے ایک خاص روپ رکھا ہوا ہے اپنا عظمتِ مصطفیٰ کو گھٹانے کے لیے خاص روپ ہمیں دو تین حدیثیں کرتا چلوں کہ وہ روپ اس کا کون سا ہوا سرکار تھے چھوٹے چھوٹے تھوڑی عمر پاک ہے مکہ شریف کخانہ کعبہ اس کی تعمیریں لو ہو گئے شروع ہو گئے کعبہ بنتا جا رہا ہے کعبہ بن گیا کعبہ بننے کے بعد حضرِ اسود نصب کرنے کی باری آئی مکہ کا ہر سردار کہتا ہے کہ یہ مکہ